موسیقی ڈیڈ لائن میں تین گھنٹے باگی لاہور صاف نہ ہو سکا لکشمی چوہ کبیٹ روٹ منگمری روڈ پر کچرے کے دھیر موجود تافن پہننے لگا رہگیروں اور مکینوں کو عذیت کا سامنا شہر میں صفائی کی خراب صورتحال کمیشنر اور چیرمن الڈیو ایم سی بھی سڑکوں پر آ گئے نسبت روڈ گوال منڈی اور ایبٹ روڈ پر صفائی امور کا جائزہ لیا چیرمن صفائی کمپنی امجد علی نون کا کہنا ہے کہ عید الازحاء کی طرح پر خصوصی صفائی آپریشن جاری ہے بارہ ہزار ٹن کولا شہر سے اٹھا لیا گیا دو سال بعد الڈیو ایم سی نے میکینیکل واشنگ اور سویپنگ کا عمل بحال کر دیا البیراک کی گاڑیاں قبضے میں لینے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج عدارت صفائی کی نگران کمپنی کو البیراک کی مشینری کے استعمال سے روک دیا پنجاب حکومت الڈیو ایم سی اور آئی جی پنجاب کو نوٹسز جاری سپیشل ایڈوکیشن کے دفتر میں تشدد کرنے پر نابینہ افراد کا ساتھ گھنٹے تک احتجاج سیول سیکریریٹ کے باہر دھرنا صدر اپکا میہ ریاض کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ ملتان روڈ دونوں طرف سے بند ہونے پر بدترین ٹرافک جیم رہی مظاہرین کی رہگیروں کے ساتھ بھی گالم گلوچ راستہ نہ چھوڑنے پر ایک خاتون نے گاڑی سے نکل کر نابینہ افراد پر جھوتے برسا دیئے ایڈیشنل سیکیٹری ویل فیر کی یقین رہانی پر نابینہ افراد نے احتجاج کل تک کے لیے موکھر کر دیا ٹرافک پولیس نے ملتان روڈ پر ٹرافک بحال کر دی کیمرے ناکی اور پولیس کی پیٹرالنگ ناکا دن دہاڑے ایک گھنٹے میں تین وارداتیں گجرپورا میں چھلاوا گینگ سامنے آ گیا سنگپورا کے بعد بیگمپورا اور گجرپورا میں وارداتیں بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل سوار ڈاکو تین دکانوں سے لاکھوں روپے اور قیمتی سامان لوٹ کر رفو چک کر ملزم کی وارداتوں اور فرار کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور دیوز کو محصول جواب پونجی چھن جانے پر علاقہ مکین سراپا احتجاج مظاہرین کی جی ٹی روڈ بلوک کر کے پولیس کے خلاف نارے بازی کہانے میں کریانہ سٹور پر ڈکیتی کی واردات ڈاکو دکاندار کو یرغمال بنا کر آٹھ لاکھ روپے نقلی لوٹ کر فرار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی وزیراعلا پنجاب کی فیملی کرونا سے کلئر قرار تمام افراد کے ٹیسٹ منفی آگئے لاہور میں موزی وبا کا پھیلاؤ تیزی سے جاری اٹھارہ مزید کرونا مریض دم توڑ گئے چوبیس کھنٹوں میں تین سو تیہتر نئے مریض ریپورٹ لاہور میں تیراسی کرونا مریض وینٹی لیٹر پر زندگی کی سانسے گننے لگے ایک سو بتیس مریض آئی سیو میں زیرے علاج پنجاب میں کرونا سے مزید اکاون امبات ہوئیں راولپنڈی اکسٹھ جنگ پندرہ بہاولپور میں تائیس نئے مریض سامنے آگئے چینی سستی کرنے کے دعوے جھوٹ نکلے میٹھی چینی پھر کردی ہونے لگی چینی کی قیمت میں چار روپے فی کلو کا اچانک اضافہ پچاسی روپے کلو تک جا پہنچی ہولسل مارکٹ میں چینی پچھتہ روپے سے بڑھ کر انہاسی روپے فی کلو ہو گئی حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی انڈوں کی قیمت کو بھی بریک نہ لگی فارمینڈے ڈبل سینچری کراس کر گئے فی درجن قیمت میں ایک روپے کا اضافہ انڈوں کی قیمت دو سو ایک روپے فی درجن مقرر حکومت ریلیز دینے میں ناکام ہو چکی شہریوں کی دعائی مہنگائی کا جن بے کابو اب موٹر سائیکل رکھنا بھی مشکل ہو گیا بائیک کے سپیر پارٹس پچاس فیصد مہنگے کر دیے گئے گراری سیٹ چھہسو روپے سے نو سو روپے کا ہو گیا بریک شو سو سیکسو پچاس روپے ٹائر ٹیوب آٹھ سو سے تیرہ سو روپے کے ہو گئے کرونا کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا شہریوں کے ساتھ تاجیر بھی پہشان حکومت اتحادی فنکشنل لیگ کے محمد علی دورانی کی کوٹلاک پہ جیل میں شہباز شریف سے ملاقات پیر سبغتاللہ راشدی کا اہم پیغام پہنچا دیا مسلم لیگ فنکشنل کی شہباز شریف کو نیشنل ڈائلوگ کی تجویز سیاست بند دروازوں کو کھولنے کا نام ہے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جاتے پیر سبغتاللہ راشدی کا پیغام محمد علی دورانی کا کہنا ہے کہ ستیفوں سے ٹکراؤ مزید بڑھے گا گرینڈ ڈائلوگ وقت کی اہم ضرورت ہے شہباز شریف تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد چاہتے ہیں وہ جیل سے رہا ہو کر تاون کے لیے تیار ہے فیاضل حسن سوہان کو نواز شریف کی تاریخ پیدائش پر اعتراض کہتے ہیں نواز شریف نے قائدی آزم ثانی بننے کے لیے تاریخ پیدائش غلط لکھوائی ہے مریم نواز چرخہ کاتیں گی بددیانت رولے کا کچھ بھی نہیں بنے گا پی ڈی ایم کبھی استیفے نہیں دے گی اگلے پانچ سال بھی عمران خان وزیر آزم ہوں گے شہباز خاندان کے بعد نواز شریف کی مشکلات بھی بڑھ گئیں اتحاب عدالت کا نواز شریف کی تمام جائدات کر کرنے کا حکم سابق وزیر آزم سولہ سو کنال ارازی کے مالک ہے دو لکجری گاڑیاں اور ایک ٹریکٹر بھی ملکیت ہے نیب تفتیشی افسر نے جائدات کا ریکارڈ عدالت میں جمع کرا دیا جج اسد علی کا ڈی جی نیب کو جائدات کر کر کے ریپورٹ جمع کروانے کا حکم غیر قانونی پلوٹ الارٹمنٹ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا نواز شریف پر غیر قانونی طور پر چون کنال ارازی من پسند افراد کو دینے کا الزام ہے نیب کا سیفل ملوک خوکر کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع الیکشن کمیشن ایف بی آر سے بھی اساسازات کا ریکارڈ طلب کر لیا ایسی سی پی اور بینکوں سے بھی تفصیلات مانگ لی پنجاب کے 36 اجلا کے ڈیپٹی کمیشنرز کو بھی خط لر لکھ دیئے نیب حکام کہتے ہیں کہ سیفل ملوک خوکر اور ان کی فیاملی کی جائدات کا مکمل ریکارڈ ریا جائے گا لیگی رہنما پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے چیرمن نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی آئندہ سال سے سکول میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازم قرار دے دیا اول سے چھٹی جماعت تک قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم دی جائے گی چھٹی سے باروی جماعت تک قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھایا جائے گا تمام سکولوں میں قرآن پاک نساب میں لازمی شامل ہوگا ہائی کورٹ نے انٹراکورٹ اپیل پر فیصلہ سنا دیا ایڈوکیر جنرل پنجاب سیکرٹری تعلیم اور چیئرمنٹ ٹیکس بک بورڈ نے بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا کرسمس میں ایک روز باقی مسیحی برادری کی خوشی دیدنی گرجہ گھروں کو خوبصورت انداز میں سجا دیا گیا کیتھڈرل چرچ میں سجا کرسمس فری سب کی توجہ کا مرکس کیک کٹنگ کی تقریبات کا بھی احتمام سانچا کلوز بھی تحائف بانٹنے میں مگن ایسو پیس کے تحت دعائیہ تقریبات کے لیے انتظامات مکمل زل انتظامیہ کے زیر احتمام کزافی سٹیڈیم میں کرسمس کی تقریب تین سو سے زائد مسیحی ملازمین میں تحائف تقسیم کیے گئے ڈی سی لہورڈ نے ملازمین کی ہمراہ کیک بھی کٹا پنجاب پولیس میں پھر اکھار پچھار آئی جی پنجاب میں تین ایس پیز اور اٹھارہ ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیئے ساجد حسین کوکر ایس پی اینٹی رائٹ سکارڈ دیونات رفت حیدر بخاری کو ایس پی ہیڈکوارٹر لیڈ فورس لگا دیا گیا انسپیکٹرز کی ترقیوں کا 28 دسمبر کو ہونے والا بورڈ منصوخ انسپیکٹرز رینگ کے افسران گزشتہ پندرہ سالوں سے ترقیوں کے منتظر حد نگاہ انتہائی کم لہور سیالکور موٹرو وے دھند کے باعث بند لہور کی فضاء بادلوں کی لپیٹ میں دن بر سورج اور بادلوں کی آنکھ مجھولی ہوا چلنے سے سردی میں کلرے اضافہ کمچے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان محکمہ موسمیات نے اتوار سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش کوئی کر دی محکمہ موسمیات